بسم اللہ الرحیم اور ماشاء اللہ سے رات کو ہماری بہت اچھی ملاد کی تقریب ہوئی اور اس کے بعد سب کے جو ہے طبیتیں ایسی ہو گئیں کیونکہ تھکن بہت زیادہ ہوئی تھی اور تحسین کو جھانگی اور عباد سب کو بخار ہو گیا اور جیسے میں بھی درد ہو رہا تھا میں جی بھی کافی تھکان ہو گئی تھی اور گلت ویسی بھی ہم سب کے خراب ہو گئے تو یہ سوب جو میں آج بنا رہی ہوں بہت ہی فائدہ کرتا ہے اور کوشش کیا کریں کہ دوائی کم لیں اور ایسی چیزیں جو ٹوٹکے وغیرہ ہوت دینا ایسی چیزوں سے فائدہ حاصل کریں جیسے شہت ہے شہت میں ہلدی طور سا نمک ڈال کے آپ چاٹ لیں تو اس سے بھی گلہ صاف ہوتا ہے اور کون سوب بنائیں تو اس سے نزلہ جو ہے فوراں کھل جاتا ہے اور بچوں کو بھی بہت فائدہ کرتا ہے اور اس ویڈیو کی میں نے ریکارڈنگ کی تھی تو آباز جب صحیح نہیں آسکی تو اب میں دوبارہ سے وائس آور کر رہی ہوں اور بہت ہی مزے کا یہ کون سوب بنتا ہے آپ بھی میرے ترکیب سے آپ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہاں پر جو میں نے سمال لیا ہے یہ لیا ہے میرے چکن تقریباً یہ ہے ڈیڑ پاؤ اور اس کو میں نے دھوکر رکھ لیا تھا اور میں نے ڈال دیا بھگونے میں اور ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک بڑی الائچی اور اس کو میں نے کھول لیا تھا ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے چھے ساتھ ہیں کالی مرچے ہیں وہ چھے ساتھ میں نے لگی لیا ہے اور چھوٹے سا میں نے ٹکڑا لیا ہے جائفل کا اور ایک میں نے پیاز کاٹ لی تھی تو یہ کاٹ کے پیاز یہ بھی ہم ڈ کی پیاز تھی تو یہ ہرے پتے میں نے اس طرح سے موٹے موٹے اس کے اندر ڈال دیا ہے آٹھ دس میں نے لیسن کے جویں لیا ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے میں نے تقریباً ڈیڑ سے دو انچ کا ٹکڑا اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ کر یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر چکن کیوبز تو یہ کنور کی چکن کیوبز ہیں آپ چاہیں تو چکن پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو بلکل یہ بزار جیسا سوپ بنے گ اور اس کے بعد ہم اس کو کون سوپ بنائیں گے تو اس میں میں نے تقریباً جو ہے ڈیڑ جگ میں نے پانی ڈال دیا اور حلدی ڈالی ہے میں نے تقریباً چوتھائی چمچ تو حلدی جو ہے انٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے اور جو بلغم بچے کو ہو جاتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے تو اس میں بہتی یہ فائدہ مند ہے تو حلدی کا استعمال آپ ضرور کیا کریں اور اس کو میں نے کبال آنے کے بعد میں نے ڈھک کر رکھ دیا ہے اور اس کو تقریباً پون گھنٹے تک ہم پکائیں گے اور یہاں پر جو میں چکن کڑھائی بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ تو جب بھی جسے کوئی ہمیں گھر میں کسی کو نزلہ ہوتا ہے تو میں ہری مرچو کیمہ یا پھر یہ چٹ پٹی سی کڑھائی بناتی ہوں پون گھنٹا ہو گئے چکن کو پکتے ہوئے اور اب میں اس کو چھان رہی ہوں چلنے کی مدد سے اور جتنی بھی چیزیں ڈالیں تھی وہ ہم جو ہے سماو جو ہے اس کا آرک آ گیا ہے وہ ہم نے ایک طرف نکال دیا اور چکن کی بوٹییں جو تھی اس کو ہم تھوڑا رہشہ بنا لیں گے ہاتھ کی مدد سے اور جہنی کو ہم نے اس طرح سے چھان کے ایک بھگونے میں ڈال دیا اور فلم بالکل میں نے کم کر دیا ہے لو فلم میں پک رہا ہے اور آدھا پیالی میں نے ڈالی ہے کون کی تو ساتھ ساتھ ہماری یہاں پر مزدار سی کڑھائی بھی بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس کی ریسیپی میں جلد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ دونوں کی ریسیپی میں آپ کو بتاتی اور آج مجھے چیلتن کی چیلتن پیور کی جانب سے مجھے ایک پارسل محص ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی سو بنانے کے بعد اور یہاں پر میں نے تقریباً چھے سے ساتھ چمچ میں نے لیا ہے کون فلور کے یہ گلاس پانی میں میں نے ڈال کر گھول دیا اور تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم اس کو چلاتے رہیں گے کیونکہ ہمیں جتنا ہمیں اس کو ٹھیک رکھنا ہے اس کے حساب سے ہم ڈالیں گے اور یہ میں نے رفان کے لیا ہے کون فلور تو کافی سارا اس میں میں نے بھی ڈالا ہے پہلے تو میں تقریباً دو تین چمچ ڈالتی تھی تو کافی گاڑا ہو جات تھا تھا مگر اب اتنا اتنا زیادہ نہیں ہو جیسے اتنا کام کر رہا ہے اب تقریباً ڈبل کاؤنٹی ڈالنی پڑ رہی ہے اور جو چکن کے ریشے تھے وہ میں نے ایک پلٹ میں اس طرح سے رکھ لیا تھے اب اور یہ میں نے ڈال دی ہے تو دو تین نٹ ہم اس کو اس طرح سے پکائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کو میں نے اتنا ٹھیک رکھا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو زیادہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں یا پتلہ بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے بعد میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک تو اگر آپ کو کم لگے تو آپ دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے بال میں نکالنے کے بعد اور دو انڈے میں نے اچھا سے پھیٹ لیے اور دو انڈوں کو پھیٹنے کے بعد میں ڈال رہی ہوں اوپر سے اس طرح سے تاکہ اس کے جو بلکل ریسٹورنڈی سٹائل میں ہیں اسی طرح سے ہمارا سوپ بنے اس کے موٹے موٹے ریشے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہاں فوق کے مدد سے میں اس طرح آہستہ آ تو بس اس کو لیئر کو اس طرح سے چلا رہی ہوں تاکہ انڈا جو ہے بلکل بھی چھوٹے چھوٹے سے ریشے نہ بنے لمبے لمبے ریشے سے اچھے لگتے ہیں تو بس ایک دو منٹ ہم اس کو اس طرح سے پکائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا سوپ چکن کون سوپ تیار ہو گیا اور اب میں اسے سرونگ بول میں نکال رہی ہوں اس کو آپ جو ہے سرکہ اور یا پھر جو میں ایک سوز بنایا ہے میں نے سرکے کے اندر میں نے کٹیو ہی لال مرچے ڈال دی تھی اور تھوڑا سا نمک اور چینی ڈال کے تھوڑی دن اوور میں رکھ دیتے ہیں اس کو تو یہ ہمارا سوز بن گیا اور سو ہے سوز ہے اور ایک پیالی میں میں نے سرکہ ڈال کے تھوڑا سی ہری مرچے ڈال دی تھی اور یہ ہماری چکن کھڑا ہی بھی تیار ہے تو اس میں آپ کالی مرچے ڈال کے اس کو بول کو آپ تیار کریں اور آپ کھائیں گلہ آپ کا خراب ہو رہا ہے تو سرکہ آپ نہیں کھائیں کیونکہ سرکے سے گلہ اور پکڑتا ہے تو آپ بس مرچے اور کالی مرچے ڈال کر اس طرح سے سرف کریں انشاءاللہ آپ کا گلہ ناک اور دماغ سب کچھ کھل جائے گا اور بہت فائدہ کرے گا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پارسل موصل ہوا ہے چلتن پیور کی جانب سے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ پروڈکٹ بھیجے ہیں کافی سارے ان کی پروڈکٹ ہیں جن میں سے انہوں نے چند مجھے بھیجے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایپل سرکہ جو بہت ہی کار آمد آنے والی چیز ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے بہت مفید ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جن کے ناکھون ٹیڑے ٹیڑے میڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جن کے نیل میں سے فنشنگ ختم ہو جاتی ہے یا ٹوٹنے پوٹنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کارٹن سے اس کو اپنے ریس پر لگائیں اور یا پھر پانی میں آپ ہلکا جیسے ہلکا گرم پانی میں آپ آدھا ڈکن اس کا ایپل سرکہ جو ہوتا ہے اس کو ڈالیں آپ اور تقریباً پانس سے دس منٹ آپ رکھیں اپنے ہاتھوں کو یا پاؤں کو انشاءاللہ بہت ہی فرق ہوگا اور ایک دفم ہی دیکھیں گے آپ کافی فرق ہوگا اور اس کے علاوہ جن لوگوں کولسٹرول رہتا ہے تو وہ صبح نہار مو جو ہے ایک چمچ آدھے کپ پانیوں ڈال کی پیئے آپ کا کولسٹرول لیویل جو ہے بلکل نورمل ہو جائے گا یہ چلتن پیور کے یہ ہنڈیٹ پرسن دیکھیں پیور اینڈ نیچرل ہے یہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے یہ سب سے بڑی خاصیت اس کی یہ ہے جب آپ کوئی چیز آپ خریدیں گے تو پھر اورجنل نہیں چاہیے چیز اب میں دکھاتی ہوں بہت ہی یہ کارامت آنے والی چیز ہے مورنگا سپر فوڈ تو اس کے اندر جو ہے تمام غزائیت سے بھرپور ہے یہ پاورڈر کی شکل میں مگر اس کے اندر جو ہے جو ہمارے غزائی کے اندر کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے آپ ایک یا دو چمچ آپ کسی بھی جوس کے ساتھ یا کسی بھی کھانے میں ڈال کے آپ کھا سکتے ہیں اور اس کو میں دیکھیں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں یہ بلکل جو ہے پورڈر کی شکل میں ہے کوئی کھانے میں دکھت نہیں ہے یہ اس طرح کا پورڈر ہے آپ کسی بھی چیز کے اندر پانی میں دودھ میں آپ ڈال کے دہی میں ڈال کے آپ اس کو مکس کر کے پی لیں ایک سے دو ٹائم اور اس کے اندر جو ہے کیلشیام آئرن اور ویٹامین سب چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی تو یہ بہت ہی غزائے سے بھرپور ہے یہ یعنی پاور فل جو ہے یہ انہوں نے اس کو ڈبے میں پیک کیا ہے اور اس کو میں ضرور استعمال کروں کیونکہ مجھے بہت ضرورت ہے اس چیز کی اچھا جی یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ ہے جنجر پاورڈر ان کو بہت ہی انہوں نے آٹومیٹک مشینوں سے جو ادرک ہوتی ہے نا اس کو انہوں نے ڈرائے کر کے اور اس کو پاورڈر فارم میں انہوں نے بنایا ہے اور عوام کی سہولت کے لیے کیونکہ جو لوگ جن کا ویٹ بہت زیادہ ہے جو اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پاورڈر ہے اور یہ اس طرح سے اور بلکل خاری سے اتنی زیادہ اس کے اندر ابھی خوشبو آرہی ہے نا اس پاورڈر میں سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو آپ جو ہے ایک کپ پانی لے کر آدھا چھوٹے چمچ اس کے اندر ڈال دیں تو یہ ادرک والی چائے آپ کی بن جائے گی اور آپ دیکھیں گے پندرہ دن کے ہی اندر آپ کا ویٹ لوس ہونا شروع ہو جائے گا اور بھلے آپ کچھ بھی کھائیں پیئیں بس یہ ادرک والی چائے پی لیں تو یہ بہت ہی کارامک چیز ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہے کمرکس یہ ان لوگوں کے لیے جن کی جو پریگنٹ عورتیں ہیں پریگننسی کے بعد کمر میں درد ہو جاتا ہے یا مزرگ ہوتے ہیں یا جائنٹس عورتیں بچے کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے اور یہ بھی جو ہے نا پورڈر فارم میں اس کو آپ کسی بھی جیسے جوس کے اندر پانی کے اندر دودھ میں آپ آپ آدھا چمچ لے کے آپ ڈال کے گھول کے پی سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو پھانگ بھی سکتے ہیں آدھا چمچ لے کے اور آپ کھا لیں تو یہ ہے کمرکس بہت ہی کام آنے والی چیز ہے اور ان کا کمر کا درد جو ہے صحیح جاتا ہے اچھی چیز ہے یہ جن لوگوں کے کمر میں درد ہوتا ہے بہت ہی فائدہ کرے گا اور یہ ہے ریڈ اونین بلیک سیٹس تو یہ بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور جن لوگوں کے بال دو موہ جاتے ہیں یا جھڑتے ہیں بال بڑھنے رہے ان کے لئے بہت ہی اچھا ہے یہ تیل اور یہ رات کو لگا کے سوچائیں صبح واش کر لیں کوئی اس کے اندر پریشانی نہیں ہے جیسے کہ آپ پیاس کا پانی نکالیں آئل بنائیں تو یہ بنا بنایا خالص آئل مل جائے گا آپ کو چلتن جو ہے ان کی کمپنی کا یہ اور یہ دیکھیں یہ ہے جو بہت ہی اچھا اولویرہ جیل ہے اور سب سے بڑی بات یہ خالص ہے اس کو آپ یہ دیکھیں اس طرح سے ہی آپ کو لگ رہا ہے لیکویٹ کی شکل میں اور اس کو بس آپ ہاتھوں پہ لگائیں چہرے پہ لگائیں اور پھر اس کے بات آپ کچھن میں کام کریں رات کو آپ لگا کے سو جائیں تو یہ جو اسکین ہے نا جب بعض لوگوں کے بلیک سرکل ہو جاتے ہیں جو جھریے پڑھنی شروع جاتی ہیں وقت سے پہلے آنکھوں کے نیچے جو ہے لائننگ بننی شروع جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ ایلویرہ جیل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ خبتے کے اندر اندر یہ چیزیں ختم ہونے شروع ہیں گے اور بہت ہی فائدہ کرتی ہیں اور جو لوگ کچھن میں کام کرتی ہیں تو یہ پہلے لگا کر وہ کچھن میں پھر کام کریں تو یہ ان کا تھوڑا مہنگا لگے گا آپ کو مگر یہ بہت ہی اوریجنل اور اچھی چیز ہے یہ اولویرہ جیل سب سے کارامت جو چیز ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بڑا سا جار نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور اس میں لکھا ہے lotus seeds powder یعنی مکھانوں کا powder ہے جو ہمارے جسیم کے اندر cholesterol بڑھ جاتا ہے sugar level بڑھ جاتا ہے blood pressure بڑھتا ہے اس کو ہی control کرتا ہے اور اس کا use کرنے کا بھی طریقہ لکھا ہوا ہے جن کا fatty liver ہے جو heart patient ہے ان کے لئے بھی بہت مفید ہے ان کی کمزوری دور کرتا ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ level پہ آتی ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے ایک چمچ آپ ہلکا نین گرم دودھ میں آپ ڈال کے پی سکتے ہیں دہی میں ڈال کے پی سکتے ہیں یا پھر کسی ڈیزر میں آپ ڈال کر اس کو پی سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ کرے گا ان لوگوں کے لئے جن کا fatty liver ہے blood pressure ان کا high رہتا ہے شگر high رہتی ہے cholesterol high رہتا ہے ان سب کی سب کے لئے بہت ہی فائدہ سکن کے حوالے سے اور health کے حوالے سے کافی product ہے شہد ہے اور پورڈر فارم میں ہر چیز کا ہے نیم کا پورڈر زافران کا پورڈر لینی بالوں کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں ہیں مساج کے حوالے سے بھی کافی سیاری چیزیں ہیں اور health کے حوالے سے کافی زیادہ چیزیں ہیں آپ ان کے پیج پہ جا کے وزیٹ کریں اور جو کچھ آپ کو order کرنا ہو آپ کے تو آپ order کر سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری ان کی تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جن لوگ نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کہا تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکراب کر سکتے ہیں اور سبسکراب کریں اور جنہوں نے انسٹرگرام پر مجھے فاؤلو نہیں کہا تو کوکنگ بھی چوانا کے نام سے آپ انسٹرگرام پر فاؤلو کریں مجھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو ہمارے جشنے ملادن نبی ہماری بنائے گئے بہت اچھے ہماری تقریب ہوئی اور بہت ہی بابرکت دن تا صبح مجھے پارسل محصول ہوا تو اسی بات کے ساتھ میں آپ لوگوں میں ساتھ عزاز چاہوں گی آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جن لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پر فاؤلو نہیں کیا تو آپ کوکنگ بھی شبانا کے نام سے مجھے انسٹرگرام پر فاؤلو کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز آپ مجھے میرے چیز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیونس کرنا نہ بھولئے گا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کا اپنے ماہب کا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ